ایک دفعہ ہندو مسلم فسادات کے دوران تقریر کرتے ہوئے شاجی نے فرمایا ہندو لیڈر بظاہر امن امن کی رٹ تو لگا رہے ہیں لیکن اندر یہ اندر فساد کی آگ بھڑکا رہے ہیں ایک طرف سکھوں کو اکسایا جا رہا ہے دوسری طرف جن سنگھ کی تنظیم کر کے ہندو نوجوانوں کو مسلح کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے اور ہمیں امن امن کے ناروں سے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امن یوں نہیں ہوگا جو امن کا مدعی ہے وہ میرے ساتھ آئے میں اپنے رزاکاروں کو ساتھ لے کر ہندو اور سکھوں کے دروازے پر کھڑا ہو کر ان کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کروں گا جو مسلمان ان کی جان مال آبرو کا دشمن ہو کر آئے گا اسے پہلے میرے رزاکاروں کے لاشوں سے گزرنا پڑے گا میں اسی طرح امن کے ان مدعیوں سے کہتا ہوں کہ وہ آئیں اور مسلمانوں کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں جب کوئی ہندو یا سکھ ان کی آبرو کی طرف ہاتھ بڑھائے تو یہ لوگ یہ کہہ کر کہ اس مسلمان کی عزت میری عزت ہے یا اس دشمن کا ہاتھ کاٹ دیں یا اپنی جان دے دیں تو میں دیکھوں گا دو ہی دن میں امن کیسے نہیں ہوتا امن ایسے ہوگا ایک دفعہ دورانے گفتگو حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کا ذکر چھڑ گیا تو شاہ جی فرمانے لگے میں ایک دفعہ دیوبند حاضر ہوا تو حضرت صاحب نے مجھے تقریر کرنے کے لئے ارشاد فرمایا میں نے عرض کی کہ اس علم و عرفان کے مرکز میں اور آپ کی موجودی میں یہ حمد کہاں سے لاؤں مگر حضرت نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں آپ ضرور تقریر کریں گے اب انکار کی گنجائش نہ رہی مگر میرا عجیب حال تھا کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ بیان کیا کروں گا مجھ پر شاہد ہی کبھی ایسا وقت آیا ہو کہ تقریب سے پہلے پریشانے کا یہ عالم ہو حضرت صاحب کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا بخاری صاحب اٹھئے اور تقریر فرمائیے میں اسی عالم میں تقریر کرنے کھڑا ہو گیا خطبہ مسنونہ پڑا اور خدا جانے کیا کیا کہتا لیا سامعین مجھے نظر نہیں آتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پتھروں اور لکڑیوں کے کٹے ہوئے کندے پڑے ہیں دورانے تقریر کبھی کبھی پیچھے سے حضرت علامہ شاہ صاحب کی ہوں کی آواز آتی تھی چار پانچ گھنٹے تقریر ہوتی رہی جب تقریر ختم ہوئی اور میں نے مڑ کر دیکھا تو حضرت شاہ صاحب اسی حیث میں جس طرح پاؤں پر پاؤں رکھ کر شروع میں بیٹھے تھے اسی حیث میں ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور فرمانے لگے جزاک اللہ